2,000 years later 2,000 슈اف2 اور بارہ بجے کا اور موسم میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ڈال دیئے ہیں نہ سکے تو پھر اتار لوں گی دوسرے دن پھر باہر دار پر ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کے کوئی بیدی ڈال دوں گی ایک بیدی ہے ایک نہیں ہے پیٹھے گھر ٹھیک ہے کیوں گے پاسی پیٹھے گی اور گھر ٹھیک ہے پیٹھے گیا کو داخل کو نہ کریں پیالے بیشی لگتی ہے ہاں جی یہاں بجائر سے لے کے آئیے نہیں چاہتا جی باپ پے کے سنے کن کو لے کے آئیے کتنے کی سبکتہ نہیں 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 مطلب آپ پھر بھی چھوٹے گا رہا تو دو دو بھی پاکڑے گا رہا درہو سپیس ناچھا ٹھیک میرے بالکار دینی سکی پہلے را دے جو دی دی چکی ایک ہے ہمانے گا کہ نہیں سکی پہلے کشکہ تیا ہوں میں باب بھی کسی پول گین سارے بسیون جو یہ سب چکی آپ پھارا لے کم گئے اچھے جدو میں مومن جدو میں آجاتے ہیں اندھو ہی دودھ جیاتا ہی اندھا ہے بے بھینس ہی لیا لیا نہیں ہے کہ اوہ تا دی بار پوڑی لیا گے بندے نہیں ہے بھینس آج باقی بخورتا ہوں گزی کیوں آسان بھی انہ نے اٹھوی نووی کٹھی کارتی آنا ہونے دمین لادہ انہ نے دو کلاس آنا ہونے نووی کلاس آنا ہونے نووی کلاس آنا ہونے میں اس لاندھو پہ کی لائے تا ہے؟ تا ہے؟ چاہتے ہیں تم دیمتا یلتے ہیں تاں ہی100mm 谢谢 یہ میری چھوٹی سسٹر نے لی تھی ڈرائر مشین میری سٹیل کیا اور اس نے پلاسٹیک کی لی تھی اور اس نے پہلی پر ٹرائے کرنی تھی میں اس کے ساتھ گئی اور مجھے اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آرہی تھی تو اس کا سسٹم کچھ اور تھا چلانے کا اور میری والی مشین کا کچھ اور سسٹم تھا تو میں جلدی واپس آگئی ہماری نا آج شہر سے گاڑی آئی تھی کو سامان کی ان لوگوں کو چائے بنا کے دینی تھی واپس آگئی اچھے یہ میرا دوسرے دن کا کلیپ ہے صبح کا اور کافی دنوں سے سردی کی وجہ سے نا آزم بلکل بھی قرآن پاک نہیں پڑھ باتا صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا اور تقریبا نو بجے اس کا سکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو نو بجے ہی اٹھتا ہے بس جلدی جلدی ناشتہ کیا اور سکول چلا گیا اور پتہ نہیں یہ سردی کب ختم ہو گیا یہ گاجریں بھی ہم نے کل کیلئے ہوئی ہے اتنی سردی میں ان کو دیکھتے ہی تھنڈ لگنے جاتی ہے اور یہ دیکھی اتنی زیادہ دھوند پچھلی سردی تو کچھ دنے کی برداشت ہو رہی تھی لیکن یہ جو اب صبح صبح دھوند پڑ جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہوئی ہو لیکن بارش ہوتی نہیں ہے یہ اتنی زیادہ دھوند اوس اور تریل پڑتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے صبح صبح نہ بارش ہو گئی ہو ابھی میں لے کے آئی تھی انڈا اور لیمن میکس آسم کو تو اٹھانے کو بلکل بھی دیل نہیں کرتا تو میں خود ہی شاپ سے لیں اور یہ انڈے میں دو زردیوں والا انڈے ہیں اس کے نا مجھے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایک بوائل کرو نا تو اس کو میرے دونوں بچے کھا لیتے ہیں کہ اس میں دو زردیاں ہوتی ہیں ایک ایک زردی دونوں کو آ جاتی ہے اور یہ کل میں بنائی تھی ماشکی دال کچھ بھی سمجھ نہیں آتا نا کہ آپ کہیں سبزی دالیں کھا کھا کے نا بہت ہی دل اک گیا ہے تو میں نے ماشکی دال بنائی تھی کل کو بن تو اچھی گئی تھی لیکن نا بچوں نے اتنے شوق سے نہیں کھائی تھی جساعت میں میں نے بنائی ہے چائے بچے سب اپنے اپنے کاموں پر چلے گیا آسم سکول چلا گیا اور پھر میں اپنے لیا ناشتہ لے کے کمرے میں آگئی آج آسم کی نا سکول سے چھٹی میں نے خود ہی کروالی تھی اتنی تھنڈ کی وجہ سے وہ روز سکول جاتا ہے نا تو روز ایسے لگتا ہے جیسے سکول ہی گیا ہوگا آپ نے جب نے آسم فوالی نے کیتھی نہیں کیs آپ نے توھی ہوا روز Advanced ہیں میکنUE کیتھی فوالی نے کیعتھی اس نے پر میں یہاں پر کیا ق stake تو میں دہتا ہے جب آپ نے کہتے ہیں کہ میں نے جب کوئی چھٹی نہیں کیتھی تو آپ کوئی چھٹی نہیں کیتھی مرے نیا کیوں گیا ایک کا پیر تو نہیں بھی اس پوچha کہ پیر بنائی کいつا ہوا روز سک Jana نہیں بھی کی بعض نہیں مرے پکہ سے ملا کرند ANDY ہما کیوں جب باند الر آج جمعی کا دن تھا اور آج بھی دھوپ نہیں نکلی تھی اور اب بھی جمعی کا ٹائم ہو چکا تھا بچے بڑے سا بھی نماز پڑھنے چلے گئے تھے صرف آسم نہیں گیا تھا ایک تو تھنڈے پانی کی وجہ سے اس کا وضو کرنے کو بلکل بھی دل نہیں چاہتا اور وہ اپنے لئے بھی بنانے لگا تھا چیپ سے تو میں نے کہا چلے ہم بھی سب کے لئے بنا لو پتہ نہیں دوبہر کو کھانا کھاتے ہیں یہ جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئے تو اکثر ہی دوبہر کا کھانا بچے نہیں کھاتے یہاں پر آسم چیپ سے بنانے لگا تھا تو سارے آلو دیکھیں کتنے سارے آلو کے چیپ سے آسم نے بنائی اور ساتھ یہ ابھی آگیا مومن صاحب بھی اس کو آسم ابھی باہر کیچپ لینے گیا تھا تو اسے کہنے لگا آج جو کھرائے چیپ سے بناتے ہیں تو وہ صرف یہ پتہ کرنے آئے تھا کہ وہ واقعی چیپ سے بنانے لگا یا اس کو صرف جھوٹ بول کے لے کیا ہے تو بس وہ تھوڑی دیر یہاں پہ کھیلا اور واپس چلا گئے ایک تو سردیاں ہیں تو بچے ایک جگہ ٹکتے بھی نہیں ہیں اور یہاں پر دیکھیں اس نے اپنی کیپ بھی گندی کر لی اچھی خاصی ٹوپ پی پینا مٹی لگا لی اور دیکھیں اتنا یہ فیشنیبل بچہ ہے نا کہ اس نے شلوار کی کمیز کی اوپر سے بلکل بھی کچھ نہیں پہننا وہ کہتا ہے کہ میری نا اندر سے پاکٹ چھپ جاتی ہیں تو بس یہ دیکھیں جتنی مرضی ٹھانڈ ہو نا اس نے اندر سے جو مرضی پہنا دو پہنا دو لیکن اس نے اوپر سے کچھ نہیں پہننا بچوں کی اگر سکول سے چھٹی بھی کروا لینا سردی کے وجہ سے وہ سکول جانے کی وجہ سے ان کو سردی لگتے لیکن گھر پہ وہ تو ایک منٹ کے لیے نہیں ٹکتے یہاں پر جی مومنٹ سے تھوڑی سی گپ شپ لگائی اور مومنٹ چلا گیا موسیقی 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 تو اس نے ان کو کہیں ایک دو بار دیکھا کہ اس نے نا بیسن کے ساتھ تھوڑا سا گندم کا آٹا بھی مکس کیا تو یہ دیکھیں یہ جو خاکی کور ہے نا جے آسم کے آئی ستفہ جو پیپر آئے تھے نا ان کا تھا تو یہ ابھی میں باہر پھینکنے لگی تھی تو میں نے سوچے چلیں جی 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 پس کے کام آ جائے گا کوئی اور پیپر بھی تو نکالنا ہے پھینکنا ضرور ہے ایسے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں اور یہاں پر یہ آسم کی جیپس ریڈی ہو گئی تھی اور ماشاللہ اتنے مزے کی بنی تھی نا صرف آٹے کی وجہ سے تھوڑی سی نارم ہو گئی تھی لیکن بہت اچھی بنی تھی اور آج بھی ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا تھوڑی دیر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی روشنی ہو جائے گی لیکن ہوتی نہیں تھی اور یہ چڑھیوں کو پتہ نہیں آج اتنا کیا ہو گیا تھا اکثر اکار جب چڑھیوں یہ کبھی زیادہ بولتے ہیں نا تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوتا تو میں دیکھ رہی تھی جہاں زیادہ کیوں بول رہی ہیں کیا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ لیکن جہاں پا مجھے کچھ بھی نظر نہیں ہے نا نیچے کوئی چیز ان کے دیرے ہوئی تھی اکثر ان کا بچہ یا کوئی چیز فیملی میمبر ادھر ادھر ہو جائے تو پھر یہ بہت بولتے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کیوں بول رہی ہیں دیکھ میں تو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی آج بچے نہ چلے گئے تھے گاؤں کی نہر پہ اس پہ نہ پانی بہت زیادہ کم ہو گیا بغنی اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں گزرنے سے بھی ڈر لگتا ہے آج بچے ویسے انجوائے کرنے گئے تھے اسی زن میں ہماری نہر میں پانی پیچھے سے بند کر دیا جاتا ہے تو کافی زیادہ لوگ یہاں پر مچھلیاں پکڑنے آتے ہیں تو بچے کہہ رہے تھے دیکھ کے آتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی مچھلی ملتی ہے کہ نہیں پر جلدی واپس آگے تھے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور بچے واپس آگے آج واسف کی پسند کے میں آج بنا رہی تھی آلو بینگن حالانکہ وہ اتنے شوق سے کھاتا نہیں ہے لیکن میں نے ایک بر بنائی تھا اور اسے اچھے خاصے پسند ہے چھل کے اتار کے مسالے والے بینگن تو آج میں بنا رہی ہوں آلو بینگن اور کیچن کا دروازہ میں اسٹمبائند کر دیتی ہوں کیونکہ جولہ جلنے کی وجہ سے تھوڑا سا کیچن میرا گرم ہو جاتا ہے جیسے دروازہ کھولتا ہے تو اچھی خاصی تھنڈا جاتی ہے باہر سے ابھی میں یہاں پر ٹوماتر میرچیں اور ادرک بغیرہ پیس رہی تھی پیسنے کو مشین میں بھی پیس لوں لیکن میں نے سوچا کون اتنی جھنچٹ کرے مشینیں اٹھا کے لاؤ پھر رکھنے جاؤ ایسے ہی کونڈی میں پیس لیتے ہیں ابھی میں نے اس میں بینگن ڈال لیا ہے بینگن ڈالنے کے بعد جب تھوڑا سا وہ نرب ہو گئے تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی یہ آلو اور اس کے بعد ہی میں نے ٹوماتر میرچیں اور ادرک ڈالے اور اس کے بعد میں نے نمہ کھل دی اور لال میرچ بعد میں ڈالی تھی یہاں پر میری ہنڈیا بھی تقریبا تیار ہو گئی تھی اور مغرب کی ازان بھی سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ میں ساتھ میں ہی روٹی بھی بنا لوں گی اس کے بعد مجھے دودھ بھی لینے جانا ہوتا ہے تو فٹا فٹی میں سارے کام ابھی کروں گی موسیقی موسیقی